پہلا سلاتین دسمہ باب اور جب سابا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے اور وہ بہت بڑی جلو کے ساتھ یروشلم میں آئی اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالہ ہے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے اور جب وہ سلمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارہ میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی سلمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی اور جب سبہ کی ملکہ نے سلمان کی ساری حکمت اور اس کے محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداون کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں خداوند خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوش نود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے چونکہ خداوند نے اسرائیل سے صدا محبت رکھی ہے اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا اور اس نے بادشاہ کو ایک سو بیس کنتار سونا اور مسالحہ کا بہت بڑا امبار اور بیش بہا جواہر دیے اور جیسے مسالحہ سبا کی ملکہ نے سلمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے اور اریام کا بیڑا بھی جو آفیر سے سونا لاتا تھا بڑی کسرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر اور فیر سے لائیا سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیئے اور سلمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاک ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا علاوہ اس کے سلمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی انائت کیا پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی اور جتنا سونا ایک برس میں سلمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا چھے سو چھہ سٹھ کنتار تھا علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداغروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاتین اور ملک کے سوبے داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا اور سلمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر دو سو ڈھالیں بنائیں چھے سو مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگایا اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی تین سو سپریں بنائیں ایک ایک سپر میں دیڑ سیر سونا لگا اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا ماں سوائے ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنائیا اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈھا اس تخت میں چھے سیڑیاں تھیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا اور بیٹشنے کی جگہ کی دونوں طرف تیکیں تھیں اور تیکوں کے پاس دو شیر کھڑے تھے اور ان چھے سیڑیوں کے ادھر اور ادھر بارا شیر کھڑے تھے کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برطن سونے کے تھے اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برطن خالص سونے کے تھے چاندی کا ایک بھی نہ تھا کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں اریام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا یہ ترسیسی بیڑا تین برس میں ایک بار آتا تھا اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سب قتلے گیا اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا تالد تھا تا کہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنیں اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برطن اور سونے کے برطن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالحہ اور گھوڑے اور خچر ہدیہ کے طور پر اپنے حصہ کے موافق لاتا تھا اور سلیمان نے رت اور سوار اکٹھے کر لیے اس کے پاس ایک ہزار چار سو رت اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے اور بادشاہ کے سوداغر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ کے جھنڈ لیا کرتے تھے اور ایک رت چاندی کی چھے سو مسکال میں آتا اور مصر سے روانہ ہوتا اور گھوڑا دیڑ سو مسکال میں آتا تھا اور ایسے ہی ہتیوں کے سب بادشاہوں اور آرامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعہ سے منگاتے تھے بادشاہوں